بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور نفسنا اللہم اجعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورة العصر پر کسی قدر گہرائی میں اتر کر غور و فکر شروع کیا تھا یعنی بطریق تدبر ہم نے اس پر غور و فکر کا آغاز کیا تو میں نے ارز کیا تھا کہ پہلی آیت جو قسم پر مشتمل ہے اس کے بارے میں گفتگو اختتام پر ہوگی اس لیے کہ اگر یہ بات پہلے سامنے آ جائے کہ جس شہ پر قسم کھائی جا رہی ہے جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے مقسم علیہ جسے کہا جاتا ہے مقسم علیہ کیا ہے وہ بات سامنے آئے تو مقسم بہی یہ اسطلاح نوٹ کر لیجئے قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ مقسم بہی ہے جس سے قسم کھائی گئی اور جس حقیقت پر یا جس بات پر یا جس واقع پر یا جس وعدے پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ مقسم علیہ ہے جس پر قسم کھائی گئی تو میں نے تجزیہ کر کے ارز کیا تھا کہ مقسم علیہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری اور تیسری آیات ہیں دوسری آیت ان الانسان لفی خسر یہ قائدہ کلیہ ہے اس قائدہ کلیہ سے استثناء ہے اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطواصوا بالحق وطواصوا بالصبر یہ گویا کہ تیسری آیت ہے استثناء ہے اور ان دونوں آیات سے گویا کہ مقسم علیہ معین ہو گیا اس کے بارے میں جو بھی ممکن ہو سکا میں نے کسی قدر وضاحت کے ساتھ آپ کے صاحب میں چند چیزیں رکھی ہیں اب آئیے مقسم بہی والعاصر واو حرف جار ہے اور قسم کا فائدہ دے رہا ہے والعاصر زمانے کی قسم ہے اب اس پر درہ اگر بطریق تدبر غور کریں گے تو پہلے چند تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں قسم کا اصل فائدہ کیا ہے یا قسم سے اصل مقصود کیا ہے ویسے تو یہ کہ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے زور پیدا کرنے کے لیے تعقید کرنے کے لیے اس لیے میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے بطریق تذکر جب ہم غور کر رہے تھے جب اس سے اصل جو سبق حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو بھی اس کا ایک سادہ سا مفہوم سامنے آیا تو صرف ترجمہ کیا زمانے کی قسم ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلام کی تعقید کے لیے کہ ویسے تو اللہ کا فرمان ہے واجب العزان ہے صد فیصد درست ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن اللہ نے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم بھی کھائی وہاں ہم نے صرف ایک بات بیان کی لیکن اب ذرا گہرائی میں سمجھئے کہ اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے شہادت قواہی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گویا کہ گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کو گواہ اس کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے یعنی اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات صحیح ہے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات یوں ہے یا میں وعدہ کر رہا ہوں تو اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر رہا ہوں یعنی میرے اس وعدے پر اللہ گواہ ہے اللہ شہید بیننا و بینکم اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے ماں بین تو قسم کا در حقیقت جو مفاد ہے جو مقصود ہے وہ ہے شہادت گواہی البتہ انسان جو قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہے قرآن مجید میں ان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے انسان جب بھی قسم کھائے گا تو کسی ایسی ہستی کی یا کسی ایسی شے کی قسم کھائے گا جس میں کوئی عظمت ہے تب ہی تو اس کے بزور پیدا ہوگا اس کے تعقید کا جو مقصد ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے قسم کھا کر وہ کسی درجے میں اسے حاصل ہو سکے گا اللہ کی قسم کھائے گا یا جیسے ہمارے عام رواج ہے کہ قرآن مجید کی قسم انسان کھا رہا ہے تو کوئی عظمت والش ہے اس میں فی نفس ہی بے ذات ہی کوئی عظمت کا پہلو ہے اسی کو گواہی میں پیش کریں گے تو ہماری اس خبریہ کلام پر یا ہمارے اس وعدے پر میں کوئی زور پیدا ہوگا کہ ہم نے اس ہستی کی شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ تو خود عظیم ترین ہے اللہ سے زیادہ عظمت اور کس کی ہوگی لہذا ہماری قسموں میں شہادت کے ساتھ ساتھ مقسم بہی کی عظمت بھی ہوتی ہے اللہ نے جو قسمیں کھائیں ہیں قرآن مجید میں اس میں مجرد شہادت ہے اس میں عظمت کا کوئی پہلو نہیں اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے اس سے زیادہ عظمت والی کوئی شہ ہے نہیں لہذا یہاں صرف مجرد شہادت گواہی اور اس میں ہے اصل میں کہ جو تدبر قرآن کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں پر جب مختلف چیزوں کو اللہ نے گواہی میں پیش کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی وہ گواہی جو ہے کسی نہ کسی پہلو سے مناسبت رکھنے والی گواہی ہوگی ان میں کوئی منطقی ربط ہوگا اس منطقی ربط کو تلاش کرنا مقسم بہی اور مقسم علیہ میں یہ ہے در حقیقت کے جو اقسام القرآن کا اصل جو جو سمجھ یہ کہ مشکل مقام ہے غور و فکر کا اکثر و بیشتہ جگہوں پر یہ چیز بہت ہی سریح اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن میں آج کی تاریخ میں بھی عرض کر رہا ہوں بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جن کے حوالے سے وہ مناسبت کے ان قسموں کا اصل مفہوم کیا ہے اور جو مقسم علیہ ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے منطقی ربط کیا ہے ابھی تک پورے طور پر سمجھ میں نہیں آیا خاص طور پر سورة الفجر کی شروع کی قسم ہے بڑے ہی احتمام کے ساتھ چیلنجنگ انداز میں اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے ہوش اور عقل رکھنے والوں کے لئے کوئی قسم ہے یعنی ہے لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا یہ تدبر قرآن کا بھی ایک ایسا موضوع ہے جس میں ابھی غور و فکر کے اور گہرائیوں میں غوطہ زنی کے امکانات موجود ہیں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ اقسام القرآن کا موضوع بہت مشکل موضوع ہے اس پر ایک کتاب ابن قیم نے لکھی تھی رحمہ اللہ اور ایک کتاب پھر مولانا فراہی نے لکھی الہمعان فی اقسام القرآن جس کا اردو ترجمہ مولانا اسلاحی صاحب نے کیا اور شائع کیا باقی یہ کہ یہ عام طور پر ہمارے مفسرین بھی ان پر سے سرسری طور پر گزر جاتے یہاں پر اب غور کیجئے کہ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی یا زمانے کو گواہی میں پیش کیا ہے کس شائع پر کہ تمام انسان عظیم خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی تبلیغ کی اور وسیعت کی اور تاقید کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی اور تلقید کی یہ جو مقسم علیہ ہے اس پر جو یہ قسم ہے زمانے کی کس پہلو سے اس میں میرے غور و فکر میں جو تین چیزیں آئیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگرچہ میں کسی دعوے کے ساتھ یہ پیش نہیں کر رہا اس کی بھی تین سطحیں ہیں یہ زمانہ جو ہے در حقیقت زمانے کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں بعد میں کروں گا یہ جو سیریل ٹائم ہے زمانہ اس لیے کہ زمانے کے لفظ کے ساتھ ہمارے ہاں تین الفاظ مستامل ہیں زمانہ ماضی زمانہ حال زمانہ مستقبل یہ سیریل ٹائم ہے زمانہ جو ہے گزرتا ہے گزر رہا ہے چل رہا ہے گویا کہ ایک چلنے والی شئے گزرنے والی شئے جس کو اقبال کے الفاظ میں کہیں گے مین امیم امی نگریم یہ ستاروں کا ایک ترانہ ہے جو اقبال نے کہا ہے ہم چلتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں یہ سب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں انسانی میں جو بھی حوادیس و واقعات مونما ہوئے ہیں ان کا چشم دید گواہ یہ زمانہ ہے یہ زمانہ جیسے اقبال نے کہا ہے یہ جو صبح ہے جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا یہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازان سے پیدا تو یہ زمانہ جو کبھی ماضی بن جاتا ہے پہلے مستقبل تھا یہ چل رہا ہے جیسے جیسے دنیا چل رہی ہے کائلات چل رہی ہے یہ چاند اور ستارے چل رہے ہیں یہ گیلکسیز چل رہی ہیں یہ زمانہ ان سب کو دیکھتا ہوا جاری ہے چل رہا ہے می رویم و منگرین اور تین اعتبارات سے گواہی اس کی ہمارے سامنے ایک گواہی یہ کہ دنیا میں انہی قوموں کو روج حاصل ہوتا ہے جن میں بنیادی انسانی اخلاقی قدریں موجود ہوں جہاں بنیادی انسانی اخلاقیات بھی زوال پذیر ہو جائیں وہ تہذیب وہ معاشرہ پھر زوال کا شکار ہو جائے حق صداقت سچائی انصاف لوگوں کے ساتھ بھلائی خیر اپنے وعدے پر زبان کے اوپر قائم ہو جانا وعدے کا عیفہ زبان دے دی ہے اس کو اب اب نبانہ ہے جان چلی جائے لیکن یہ کہ زبان جو ہے وہ جھوٹی نہ پڑے یہ بنیادی اخلاقیات ہیں جس قوم میں جس معاشرے میں یہ ہوں گے وہ امرتا ہے جس قوم میں جس معاشرے میں یہ زوال پذیر ہو جائیں گے وہ قوم وہ معاشرہ بھی زوال پذیر ہو جائے گا یہ قوموں کے عروج اور زوال کی یہ مستقل ایک داستان ہے اب اس کے لیے ہمارے جو فلوسفرز ہیں ہسٹری کے سپینگلر کا اپنا ایک ویو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے پیدا ہوا پھر جوان ہوا پھر ادھیڑ امر آئی پھر بڑا ہوا اسی طریقے سے ہر معاشرہ ہر تہذیب رائز ان فال آف سیویلیزیشن ان کا تعلق بھی اسی طرح ہے لیکن یہ ہے کہ ایک اخلاقی اصول بھی کار فرما ہے قومیں وہی اُبرتی ہیں جن کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو ہے وہ کافی تناسب موجود ہیں اور جب وہ تناسب گرتا ہے قوم گرنی شروع ہو جائے یہ زمانے کی گواہی ہے اسی طرح خاص طور پر قرآن مجید میں جو قصص النبیین بیان ہوئے ہیں جن میں سے بہترین جو ہے احسن القصص جسے کہا گیا ہے وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگنشت ہے پھر جو انباؤ الرسل بیان ہوئے ہیں ان تمام کا چشم دید گواہ بھی یہی زمانہ تو ہے یہی زمانہ ہے جس نے دیکھا ہے قوم نوع کے غرق ہونے کو یہی زمانہ ہے جو چشم دید گواہ تھا قوم حود کے ہلاک ہونے کا یہی زمانہ ہے جو چشم دید گواہ ہے قوم سالح کی ہلاکت کا یہی زمانہ ہے ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں یہ زمانہ ان سب کا چشم دید گواہ ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ زمان آپ کے معلوم ہے کہ فلسفے کے مشکل ترین یہ موضوعات میں سے حقیقت زمان اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہمارے فلسفہ نے بھی کی ہیں حال کے فلسفہ نے بھی کی ہیں لیکن یہ گتھی ابھی تک سنویے نہیں آئے زمانہ ہے کیا اور اس کی کچھ تقسیم کرنی پڑتی ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن ابھی زمانے کے لفظ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں عصر کا ترجمہ ابھی میں نے زمانہ کیا ہے تو زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہی قومیں بام عروج کو پہنچتی ہیں جن میں بنیادی اخلاقی انصر موجود ہے اور جب اس کا تناسب گرتا ہے قوم یا معاشرہ یا تہذیب زوال پذیر ہو جاتی ہے یہی زمانہ چشمدید گواہ ہے انباؤ رسل کا قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا ایسی قومیں کے جو بڑی متمدن تھیں وعاد عرم ذات العماد اللہتی لم يخلق مثلها فی البلاد وسمود اللذین جاب السخر بالباد وفرعون ذلعوتاد نسیم منصیہ ہو گئے ختم ہو گئے نام نشان باقی نراب کالم یغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں قوتع دابر القوم اللذین الظلم ان کی جڑ کٹ دی گئی یہ تمام حوادث جو ہیں پھر یہ کہ یہی زمانے کی چادر ہے جو عزل سے عبد تک تنی ہوئی ہے یہی زمانہ چشمدید گواہ ہے جب ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا یہ زمان تو موجود تھا یہ زمان گواہ ہے اس پر اسی طریقے سے یہی زمانہ ہے جو در حقیقت چشمدید گواہ بنے گا جو کچھ بھی آنے والا ہے یوم قیامت کو اور جو بھی کچھ ہونے والا ہے جنت میں اور دوزخ میں ان تمام احوال کا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ زمانہ گواہ ہے اس اعتبار سے یہ زمانہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا کامل انڈیکس جو ہے یہ سورة العصر ہے یا ایمان کے مباحث ہیں یا عمال سالحہ کے مباحث ہیں یا تواصب الحق اور دعوت حق تبلیغ دین شہادت علی الناس امر بالمعروف نئی المنکر یعنی تواصب الحق کے مباحث ہیں اور یا پھر جو بھی مختلف جنگوں میں مختلف مراحل پر صبر کے مواقع آئے ہیں یا ان کی داستانیں ہیں چار مضامین وہ ہیں باقی یہ تمام چیزیں نکال دیجئے تو اب قرآن میں مزید کیا ہے قرآن مجید میں یا قصص النبیین ہے امباؤ الرسل ہیں یا جنت اور دوزخ کے حالات ہیں یا جو بھی عزل میں ہوا تھا ابتدائے آفری نشمے جبکہ ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا لستو بربکم قالو بلا ان سب کو آپ والعصر کے انوان کے تحت لے آئیے تو پورے قرآن مجید کا کامل انڈیکس یہ صورت العصر بن گیا ہے اس اعتبار سے یہ زمانہ گویا کہ شچمدید گواہ ہے اب ذرا اس سے کچھ مزید گہرائی میں اتریئے عجیب بات ہے کہ زمانہ یا زمان یا عزمنا جمع کیا جائے کہیں نہیں آیا حیرت کی بات ہے حالانکہ سلیس لفظ تو یہ ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے مارا لفظ یہ ہے قرآن مجید لاتا ہے لفظ عصر اور دہر اور دونوں پر ایک ایک صورت ایک کا نام صورت الدہر اور اس کا نام صورت الانسان بھی ہے حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيِّمْ مَذْكُورًا صورت الانسان یا صورت الدہر اور یہ صورت العصر دونوں کے اندر ایک توازن اس اعتبار سے پیدا کیا گیا اور ان دونوں کا جو ہے اگر گہرائی بے غور کیا جائے تو عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو بات آج سمجھی ہے سائنس دانوں نے گویا کہ یہ چونکہ فطرت انسانی کا معاملہ ہے اور یہ چونکہ علم وہ تھا کہ جو حضرت آدم کو دے دیا گیا ہے ابتدائی آفری نشمے اللہ محادم الاسماء کل لہا گویا کہ یہ شئے حقیقت کے اعتبار سے لوگوں کے علم میں تھی اثر اور دہر یہ دونوں الفاظ جو ہیں اگر گہرائی میں اتر کر غور کریں گے تو یہ زمانے کیا جو مرکب ہے زمان و مکان کا ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس ان کے لئے مستعمل ہے اثر کا لذبی وہ ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس کے لئے ہے مرکب زمان و مکان اور دہر کا لذبی مرکب زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس کے لئے ہے لیکن فرق کیا ہے اب یہاں وہ فلسفے کی بات ہے ایک ہے ایبسولیوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن اور ایک ہے سیریل ٹائم گزرنے والا زمانہ جس میں ماضی حال مستقبل کی تقسیم ہے ایبسولیوٹ ٹائم میں کوئی تقسیم نہیں ایبسولیوٹ ٹائم تو دردر حقیقت زمان و مکان کے کامپلیکس کی اس طرح کی وضاحت کر رہا ہے یہ لفظ کہ جس کے اندر اس کا پھیلاؤ اس کی وسط اس کی مکانیت والا جو کامپوننٹ ہے وہ زیادہ فوکس میں ہے اور عاصر اسی زمان و مکان کے مرکب کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں ٹائم ایلیمنٹ جو اس کا جو ایک کانسیچوینٹ ہے وقت اور زمان اور اس کا گزرنا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے چنانچہ عاصر کا لفظ ماخوض ہے اس مادے سے جس کے جتنے بھی استعمالات آپ کو ملیں گے اس میں تیز روی اعصار اعصار کہتے ہیں جھکڑ آنڈھی تیز ہوا جب آئے گی اعصار ہے عاصر کا وقت وہ کہلاتا ہے جبکہ دن پورا کا پورا ختم ہوا تیزی سے دن جو ہے اب ختم ہو رہا ہے وہ عاصر کا وقت ہے اسی طریقے سے عاصر کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو نچوڑ لینے کے لیے معصرات وہ بدلیاں کے جن میں سے پانی نچوڑ لیا جاتا ہے تو یہ بھی جو کسی چیز کا کسید کر لینا خلاصہ نکال لینا عاصر و خمرہ یہ جو سورہ یوسف میں آیا ہے تو ان کو اگر آپ لوٹ کریں گے ان استعمالات کو تو زمانے کا یہ کامپوننٹ زمان و مکان کے مرکب کا زمان والا حصہ اور اس میں بھی خاص طور پر سیریل ٹائم گزرنے والا زمانہ اور تیزی سے گزرنے والا زمانہ جھکڑ کی طرح آندھی کی طرح آنے اور گزر جانے والا زمانہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور اس میں خاص کیفیت پیدا ہو گئی ہے وہ یہ تنبیح کے انداز جنجوڑنے کا انداز جاگو ہوش میں آؤ یہ زمانہ تمہیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ زمانہ تیزی سے گدر رہا ہے غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردونِ گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی اور بہت ہی پیاری تعبیر ہے اس نظم میں سام آف لائف میں جس میں ایک سٹینزہ جو ہے وہ بہت صحیح تعبیر کر رہا لفظ عاصر کی کام جو ہمیں کرنا ہے وہ بہت ہے آرٹ کا لفظ آیا ہے ہر شخص جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی جگہ پر لے آئیے کوئی فن ہے اس کی آپ تحصیل کرنا چاہتے ہیں پھر تکمیل کرنا چاہتے ہیں پھر اس میں آپ چاہتے ہیں چمکنا چاہتے ہیں آپ اس میں شائن کرنا چاہتے ہیں نمائع ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو بڑا لمبا کام ہے چاہے وہ فن جو ہے وہ کوئی دنیاوی فن ہے اور اسی طریقے سے دین کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں اقامت دین کی جدوجود بہت لمبی منزل ہے جس کو آپ نے تیہ کرنا ہے آرٹ is long and time is fleeting زمانہ بھاگ رہا ہے تیزی کے ساتھ دور رہا ہے and our hearts no stout and brave اور ہمارے دل اگرچہ ابھی کوئی مرض نہیں ہے کوئی ابھی حملہ نہیں ہوا ہے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے صحیح ہے تندرست ہے لیکن یہ تندرست دل بھی اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ ہمیں موت سے قریب تر کر رہا ہے اور بہترین تشبیح ہے یہ جیسے کہ کوئی فوجی افسر ہو کوئی جرنیل جب اس کا جنازہ لے کر چلتے تھے تو اس کے ساتھ بیٹ آف ڈرم ہوتی تھی وہ دھول بجایا جا رہا ہے اور اس ڈرم کی ہر بیٹ کے ساتھ وہ جنازے کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ اپنی قبر سے نزدیک تر ہو رہے بلکل وہی مفہوم ہے غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منا دی گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی لہٰذا جیسے کہ اس میں ہے سام آف لائف میں لیٹ اس دن بی اپ اینڈ ڈوئنگ اب تاخیر نہ کریں قبر کسلو ہمت کرو سفر کا آغاز کرو یہ تاخیر و تعویح یہ سورة الحدیث جو ہمارا آخری درس ہوگا اس منتقب نصاب کا چھٹا حصہ جو ایک ہی سورت پر مشتمل ہے اس میں جس طرح جھنجوڑا گیا ہے کیا ابھی تک وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سامنے یہ کب تک انتظار کرے گا انسان کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ اللہ تعالی جو ہے بادلوں کی بدلیوں میں اللہ تعالی ہی اپنا نزول اجلال فرمائے اور فرشتیں آئیں اور میدان حشر کے عدالت لگ جائے اور حساب چکا لیا جائے اس کا انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لہذا تیزی کے ساتھ اسی کو ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے بڑی پیاری تمثیل سے کہ ہماری مثال برف کے تاجر کسی ہے برف کا تاجر آپ تصور کیجئے اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ پگھل جانے والا ہے اگر وقت گزر گیا تو نہ صرف یہ کہ کوئی نفع نہیں ہوگا نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ کہیے کہ اصل ذر ختم کتے پانی ہو گیا پگھل گیا لہذا کسی اور شے کا تاجر جو ہے اسے اتنی جلدی نہیں ہوگی سبزیاں ہیں آج اگر پوری نہ بکی چلیے کل صبح تھوڑی سی کم قیمت پر باسی سبزی ہوگی بک جائے گی باقی اور کسی کی دکان جو ہے منیاری کی دکان ہے سارا سامان جو کا تو رکھا ہوا ہے کل کے دن شاید قیمت کا اضافہ ہی ہو جائے گا گھڑے کا کوئی سوال نہیں لیکن یہ ہے کہ برف کا تاجر وہ تو اگر ایک وقت معین کے اندر اندر اس نے اس برف کو بیش کر پیسے کھڑے نہ کر لیے تو نفع نقصان کیا سوال یہاں تو پورا کا پورا اصل ذر جو ہے پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا تو انسان کا اصل سرمایہ یہ وقت ہے اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو ایک طرف اس میں شہادت کا پہلو آیا اگر عصر کو آپ عام زمانے کے حوالے سے لیں تو تین گواہیاں یہ زمانہ دے رہا ہے تمام واقعات کا چشمدید گواہ یہ ہے قوموں کے عروج و زوال کا چشمدید گواہ یہ ہے جو کچھ کے ان رسولوں کی قوموں کا جو حشر ہوا ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اس کا چشمدید گواہ یہ زمانہ ہے یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے وَالْعَاصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ اور وَالْعَاصْرِ تیزی سے گزرنے والا زمانہ تائم اس فلیٹنگ یہ بھاگنے والا زمانہ یہ گواہ ہے یہ منادی دے رہا ہے غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردو نے گھڑی عمر کی کوئر گھٹا دی لہٰذا جلدی کرو بہت پیارا شیر ہے کہ جو شہنشاہ اورنگ سیب عالمگیر کو بہت ہی پسند تھا ایز فرصت بے خبر در حرچ باشی زود باش اس فرصت کی قدر سمجھو تم نے اس کی ناقدری کی ہوئی ہے در حرچ باشی زود باش جو کام بھی کرنا جلدی کرو تاخیر اور تعویق سے اپنی منزل کھوٹی نہ کرو یہ ہے مقسم بہی اور مقسم علیہ کا آپس کا ربط اس پر ہماری یہ بحث جو ہے اس صورت العصر پر بطریق تدبر جتنا بھی اللہ تعالی نے جو بھی اس کے سمن میں جو ہمیں غور و فکر کی صلاحیت دی ہے اس کو میں نے جس درجہ میں بھی بیان کر سکا اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی صورت العصر کو بیان کر کے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں اس صورہ مبارکہ کا حق ادا کر سکا اس لیے کہ مجھے تو یہ پورا قرآن نظر آتا ہے یہ گویا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب اور اس کا خلاصہ ہے جیسا کہ میں آغاز مرز کر چکا ہوں اب آج کی آخری بحث ہے اس میں نمبر ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کے سیرت کے بارے میں جب فرمائش کی گئی کہ ام المومنین ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے دونوں نے جواباً سوال کر لیا اللہ ستن تقرؤون القرآن کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو لوگ حیران ہوئے کہ ام المومنین ہم نے تو سیرت کے لیے فرمائش کیے قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم سیرت النبی سیرت رسول کچھ سننا چاہتے ہیں تو اس پر فرمایا معلمہ امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہانا خلقہ القرآن حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے تو سورة العصر ایک اعتبار سے خود حضور کی سیرت ہے ذرا غور کیجئے جیسے ہی وہ عمر آئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چالیس برس کے عمر ہوئی ہے اب غار حرا کی تنہائیاں ہیں غور و فکر ہیں اس کائنات کے گتھی کو سلجھانے کی کوشش حقیقت کیا ہے میں کیا ہوں زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ظلم کیوں ہے یہ زیادتیاں کیوں ہیں یہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے کیوں ہے غور و فکر سوچ مجھا اور اس کا نتیجہ کیا اب یہ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حقیقت کے جو ہیں دروازے کھولے گئے علم حقیقت کا پردہ اٹھایا گیا حقائق روشن کیے گئے تو فرمایا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے پہلا قدم اللہ لذین آمنو اب اس کے بعد عمل سالح تو یہاں درہ میں سورہ بلد کے حوالے سے بعد میں ارز کروں گا ایک ترتیب تو یہاں ہے ایمان اور پھر عمل سالح اور پھر تواسی بلحق اور پھر تواسی بلحق اور پھر تواسی بلحق ان دونوں جوڑوں میں ایک اکسی ترتیب ہے جو سورہ بلد میں آئی ہے وہاں عمل کا ذکر پہلے ہے یہاں ایمان کو مؤخر کیا گیا ہے سیرت و کردار کی وہ پختگی وہ اخلاق کا بنیادی سرمایہ بیسک ہیومن مورلز وہ خدمت خلق کا مادہ وہ ہمدردی کا مادہ یہ تو پہلے سے موجود ہے بتمام و کمال موجود ہے بلکہ اسی کا عکس خود حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی احسیرت کے اندر موجود ہے ہمدردی رکت قلب لوگوں کے کام آنے کا لوگوں کے دکھ بانٹنے کا کی صلاحیت بلکہ اس کا جذبہ بتمام و کمال موجود ہے باقی اس میں پھر جو اعمال سالحہ اور آئے ہیں اب ایمان کے بعد اب نماز عطا کی گئی ہے اور جو چیزیں دی گئی ہیں بھرپور طور پر وہ بھی ادا ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد جب حکم آ گیا ہے اب پوری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ تواصل بالحق اور تواصل بالصبر اور آپ نے کیا کیا ہے کاروبار تو تھا جو ہو گیا وہ چالیس ورس کی عمر سے پہلے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا اب تو پوری زندگی ہر سانس وقف ہے تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کے لئے دعوت و تبلیغ اس کے لئے پھر جو بھی باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی پھر اس میں میدان جنگ میں بھی ہیں دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں اس سے پہلے تین سال کا محاصرہ بھی ہے شعب بنی حاشم کا اور آپ کو معلوم ہے کہ تائف میں کسر زمین میں آپ پر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے تواصل بالحق تواصل بالصبر دعوت تبلیغ الہ کلمت اللہ خیر کی اشاعت دعا اللہ کے راستے کی طرح بولانا شہادت علی الناس اس میں پھر جو بھی آئے ہرچے بادہ باد وَاسْمِرْ عَلَى مَا سَابَكَ یہی گویا کہ صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند الفاظ میں آپ جاننا چاہے تو یہی تو ہے دوسری بات اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے ایک تو سورہ ماہ قبل اور ایک سورہ ماہ بعد کے ساتھ یہ جو حضرات جو آخری حصہ تھا ہمارے مسلسل درس قرآن کا جب اختتامی دور تھا اس بقام پر جب ہم پہنچے تھے جو لوگ شریک رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس بقام پر تین تین سورتوں کے گروپس ہیں ایک گروپ یہ ہے جس کے لیے مثال میں نے دیتی جیسے انگوٹھی ہو یا جیسے ہار ہو ہار کے یہاں نیچے درمیان میں کوئی بڑا سا ہیرہ لٹکا ہوا ہے یا انگوٹھی ہے اس کا نگینہ بہت قیمتی ہے بہت خوبصورت ہے اور دونوں طرف ظاہر بات ہے انگوٹھی کے وہ دونوں بازو جائیں گے ہار کے بھی دونوں بازو ہے ان میں موٹی ہے لیکن یہ کہ وہ اصل ہیرہ جو ہے وہ یہاں نیچے ٹگا ہوا ہے بلکل اسی طرح سورة العصر ایک نگینہ کے معنی ہے اور دونوں طرف اب دیکھئے والعاصر چونکانے کے لئے جگانے کے لئے ہوش میں آؤ نیند کے ماتو جاگو تیزی سے گدر رہا ہے یہ وقت پکڑو اسے ٹائم کیش دی ٹائم بائی دی فور لاک پکڑو اسے اسی میں بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے اس اعتبار سے اب اس سے پہلی صورت الہاک تمہیں غافل کیے رکھتی ہے غفلت یہ چونکنے کا بلکل زد عکس اس کا انٹونم الہاکم التکاسر حتی زرتب المقابر جو میں نے ابتدا میں ارز کیا تھا نیک کامیابی کے میارات اگر یہ میار سامنے نہیں ہے اللہ الذین آمنوا عمل الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصبر تو پھر آدمی کیا کرے گا ساری توانائیاں ساری قوتیں ساری صلاحیتیں ساری ذہانت ساری فتانت صرف ہوگی کس میں التکاسر زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ دولت زیادہ دیاد ان چیزوں کے حصول میں انسان لگا رہتا ہے زندگی بٹا دیتا ہے غافل رہتا ہے یہاں تک کے قبر میں اتار دیا جائے الہاکم التکاسر حتی زرتب المقابر کل لا صوف تعلمون سم کل لا صوف تعلمون کل لا لو تعلمون علم اليقین لترابن الجحیم سم لترابنہا عین اليقین سم لتسألن یوم زن عن النعیم اس پلس بنظر میں ابری والعاصر ان الانسان دفی خسر اگلی صورت جب انسان اس بہتاعت کی طلب میں لگتا ہے ایک حد تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص بہتاعت کا تعلیم تو ہے لیکن کوئی نہ کوئی مورل پرنسپلز ہیں کوئی سچ اور جھوٹ کا امتیاز کر رہا ہے حق و باطل میں فرق کر رہا ہے جائز نائز آئیز کا فرق کر رہا ہے ایک وہ پھر سرحد آ جاتی ہے اور زیادہ دور نہیں ہوتی جبکہ تمام اخلاقی اقدار سے انسان تہی دست ہو جاتا ہے اب بائی ہوک اور بائی کروک جیسے بھی ہو اخلاقی بلندی سرے سے ختم کوئی تصور ریکی کا ہے ہی نہیں پستی کی طرف انسان اس درچے گلتا ہے کہ اس کی پستی کی علامت وَيْلُ لِكُلِّهُمَذَتِ اللَّمَذَهُ مَذَتِ اللَّمَذَهُ الَّذِي جَمَعْ مَالًا وَعَدَّدَهُ مضامین میں ایک دوسرے سے بہت مربوط اور ان دونوں کے درمیان یا تو ہار کے اس ہیرے سے جو نیچے لٹک رہا ہے یا یہ کہ اس انگوٹھی کے نگینے سے تشبیح دیجئے ان دونوں کے مابین یہ سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ کے کچھ اور بھی دوسری سورتوں کے ساتھ بھی کچھ ان کی مناسبت جو ہے وہ تو میں بلکہ آج جب سوچ رہا تھا اب وقت نہیں ہے اور آج بارال ہمیں بات ختم کر دینی ہے وہ یہ ہے کہ سورت الدہر سے بعض سورتیں ایسی آتی ہیں آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں جن میں الانسان جن سے انسان نوع انسان کا تذکرہ ہے حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ هِينُمْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورَا انسان کی تخلیق ہوئی ہے کس لیے؟ آزمائش کے لیے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نَمْ شَاجِنْ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَا عُسْمِيًا بَسِيرًا آگے چلیے سورہ انفتار ہے یَا اَيُّهَ الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ آگے چلیے سورہ انشقاق ہے یَا اَيُّهَ الْإِنسَانِ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَبُلَاقِي اور آگے چلیے سورہ بلد ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ذرا اور آگے چلیے سورہ تتین ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِي ان تمام سورتوں میں یوں سمجھئے کہ یہ الانسان جن سے انسان نوع انسان کے بعض مختلف پہلو ہیں جو آئیں خاص ترطیب کے ساتھ جن کو اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ان میں یوں سمجھئے کہ سورة العصر ان سب کا گویا کے کلائمیکس ہے وہ آخری اس کا نقطہ عروج قریب ترین اس سے ہے سورة تتین ان دونوں سورتوں کا تقابل بہت ضروری ہے اس کو ذہن میں رکھئے دونوں کا مضمون ایک ہے لیکن ایک میں انذار کا انداز ہے ایک میں تبشیر کا انداز ہے ایک میں ترہیب کا انداز ہے ایک میں ترغیب کا انداز ہے مضمون ایک ہے والعصر ان الانسان لفی خصم اللہ الذین آبنوا وعمل الصالحات بتواسو بالحق یہ انذار کا انداز ہے اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویل یہ انسان کی دل جوئی حوصلہ افسائی تبشیر اب شروع بشارت حاصل کرو تمہیں ہم نے بڑی عالی تخلیق پر پیدا کیا ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ پھر انسان پستی میں گر جاتا ہے لیکن ہمت کرے سم مرددناہو اصفل صافلین کے بعد اللہ الذین آمنوا وعمل الصالحات فلہم عجر غیر ممنون تو یہ ہے گویا کہ تبشیر کا انداز اس پر جو میں نے ایک تحریر لکھی تھی سن چیاسٹ میں جب یہ میساق میں نے شروع ہی کیا ہے لاہور منتقل ہو کر سن پینسٹ کے آباخر میں منتقل ہوا تھا اپنے اس مشن کے آغاز کے لیے اس کا فیصلہ لے کر سن چیاسٹ میں میساق میں نے پھر جاری کیا ہے جو بند ہو گیا تھا مولانا اصلاحی صاحب نے شروع کیا تھا لیکن غالباً دو سال سے بند تھا اس نمانے میں میں نے سورة العصر ہی پر ایک تحریر لکھی تھی اس میں اس نکتے کو واضح کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان حضرت نو علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے ان کے موائز میں ہے دو راستے یا دو دروازوں کا تصور پیش کیا ہے اس دروازے سے داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں اس لیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بالآخر تنگی کو لے جانے والا ہے تم اس دروازے سے داخل ہو جو چھوٹا ہے تنگ ہے جس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں لیکن یہ کہ بالآخر وہ کشادگی تک پہچا دے گا اب یہ نور انسانی کا اگر ہم مشاہدہ کریں اگر ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ ہم دیکھ سکیں پوری نور انسانی کو ایک نگاہ میں بیت نگاہ تو انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو اسی رخ پر ہے حقیر سی خواہشات ہیں دنیا ہی دنیا کی مطلوب ہے پھر اس دنیا کی طلب میں تکاثر اور محتاط کے حصول کے لیے کوئی سکروپلز نہیں کوئی قوان نین نہیں کوئی اخلاقی زوابط نہیں جہاں دعو لگ جائے لگا لو جہاں ہاتھ پڑ جائے یہ سارا قائدہ یہ ہے وہ راستہ جس پر چلنے والے بہت ہیں لیکن یہ راستہ بالاخر تنگی کو لے جائے گا فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْعُسْرَةِ یہ راستہ وہ ہے جو تنگی کو لے جائے گا اس راستے سے داخل نہ ہو بظاہر کوشادہ ہے آسانی ہے اس میں کوئی اس میں اندیشے نہیں کوئی خطرات نہیں بہت سے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں پوری نو انسانی کی اکثریت اسی راستے پر رمان دماغ ہے لیکن بالاخر وہ خسران کی طرف لے جانے والا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْخُسْرِ یوں سمجھئے سورة العصر کا ارتکاس جو ہے اس کی روشنی کا جیسے ٹارچ ہو اور آپ ان دونوں کو علیدہ علیدہ سے نمائے کرنا چاہیں تو سورة العصر کی ٹارچ جو ہے وہ مرکوز ہے ان لوگوں پر عظیم اکثریت جو تباہی اور بربادی کی طرف بگٹٹ دوڑ رہی ہے لیکن ایک راستہ چھوٹا بھی ہے انہی میں کچھ لوگ ہیں گلے سرسبد نسل انسانی کے نوع انسانی کے ان کے لئے گواہی میں بھی پیش کیے گئے تو چند افراد دیکھو ہمارے بندے نوح کو جو کبھی جبل تین پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ تر انجاب دے رہا تھا کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسیٰ کا جو جبل زیتون پر اپنے واس کہہ رہا تھا تصور کرو ہمارے اس بندے موسیٰ کا جو سینہ پر و تور سینین پر جو کبھی ہم سے ہم کلام تھا اور ہمارے اس بندے کو دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر بلد الامین کے اندر تکلیفیں جھیل رہا ہے سختیاں برداشت کر رہا ہے تواصی بالحق کے لئے یہ گواہیں اس پر اننا خلق لنسانا فی آسن تقویم یہ ہے گویا کے ارتکاز وہ چند لوگ جو معدودے چند ہیں اس راستے سے جو تنگ ہیں جس میں داخل ہونے والے بہت کم ہیں لیکن بالآخر یہ راستہ ہے جو فلاح کو لے جائے گا اس روشنی کا ارتکاز ہے سورت اتین سورت اتین کا جو روشنی کا ارتکاز ہے وہ اس راستے پر ہے تو گویا کہ سورت اتین میں تبشیر کا پہلو بلجوئی حوصلہ افضائی کا پہلو ہے یا جسے ہم ترغیب کہیں گے اور سورت العصر میں ترہیب ہے وَالْعَاصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْنَ قائدہِ کُلِّیہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا ہے استثناء ہے لوگوں کا بد جانا اور اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ یہ چار کڑی شرطیں پوری کرنا آسان کام نہیں ہے گویا کہ کامیابی استثنائی شئے ہے ناکامی در حقیقت ہے کہ جو قائدہِ کُلِّیہ ہے تو یہ تقابل سورت اتین کا اور سورت العصر کا اسی حوالے سے نوٹ کیجئے بڑا پیارا نکتہ ہے یہ قرآنِ مجید میں اکثر و بیشتر ایمان اور عملِ صالح ایمان اور عملِ صالح دو ہی الفاظ آتے ہیں یہاں اور سختی کو نمائع کیا گیا ہے یہ انذار کا پہلو ہے کہ اسی عمل کا جو مشکل تر پہلو ہے اسے اور نکال کر واضح کر دیا گیا کہ عملِ صالح کو کہیں صرف اپنی انفرادی نیکی نہ سمجھ بیٹھنا چونکہ تواصبِ الحق بھی تو عمل ہی ہے سبر بھی تو ایک عمل ہی کا پہلو ہے تو گویا کہ اصلاً تو وہ شامل ہے دعوت تبلیغ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاہت یہ بھی تو عملِ صالح ہے لیکن اس عملِ صالح کے اندر سے جو اس کے مشکل تر جو مزمرات ہیں جو اس کے نتائج ہیں ان کو نمائع کیا گیا ہے جان لو چھٹکارہ نہیں ملے گا جب تک کہ ایمان اور عملِ صالح کے ساتھ تواصبِ الحق اور تواصبِ صبر بھی شامل ہی ہے یہ گویا کہ اس کے انذار کو اور نمائع کرنے والی بات تاکہ بات پوری طریقے سے کان کھول کر سنا دیا جائے خلاح کیا اگر وہ میدوار بنتے ہو تو یہ چار شرائط ہیں اب وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کل میں نے عشاء کی نماز میں اسی لئے سورة البلد پڑھی تھی سورة البلد میں مقسم علیہ کیا ہے تین قسمیں ہیں لا اقسم بحاد البلد تین آیات قسموں پر مشتمل وَأَنْ تَحِلُّن بِحَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ اس کی مشابعت ہو گئی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ سَي یہ میں کہا لرز کر چکا ہوں خسران انسانی کا اور انسان کی علمیہ اور حزنیہ کا یہ پہلا حصہ ہے لیکن یہ کہ آخر میں بالکل قرآن مجید میں یہ دو ہی سورتیں جس میں تواسو اس طرح آیا ہے وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ یہاں پر صبر کی وسیعت پہلے لائی گئی ہے اور مرحمہ کی وسیعت بعد میں لائی گئی ہے جیسے کہ عمل سالے کا ذکر پہلے کیا گیا ایمان کا ذکر بعد میں آیا فَكْوْ رَقَبَتٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَتٍ يَتِیمًا ذَا مَقْرَبَتٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةٍ گویا کہ صبر کو یہاں مقدم کیا گیا مرحمہ مرحمہ رحم ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانا ایک دوسرے کی تکلیفوں کو بانٹنا ایک دوسرے کے مسائب جو ہیں ان میں ان کی مدد کرنا ان کی خدمت کرنا یہ مرحمہ یہ گویا کہ تواسی بالحق لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا یہ اس کی جگہ پر آیا ان دونوں صورتوں کو بھی اگر جوڑیں گے تو ان کے مدامین کے اندر تقابل کریں گے تو بہت گہرا ربط ہے اب آخری بات عرض کر رہا ہوں مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے صورت العصر میں باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے لفظ و تواسو سے خلافت کا وجوب میں تو یہ خاصی لمبی کوٹیشن لے کر آیا تھا لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے میں صرف دو تین جملے آخری سنا رہا ہوں اس سے معاملے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عدہ براہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل سالح کریں پھر ادائے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ ادائے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعت امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب میڈ ففتیز میں جب سورة العصر کی یہ تفسیر پڑھی تھی مولانا فراہی کی تو جو بھی اس کا نقص میرے قلب کے اوپر قائم ہوا تھا جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں اپنے پہلے جو ابتدائی نشست تھی ہمارے سلسلہ درس کی تو وہ بات جو ہے آج تک الحمدللہ کہ وہ بات وہ نقص قائم ہے وہ دھنلایا نہیں ان کے شاگرد رشید مولانا اسلائی صاحب نے بھی اسی زمانے میں چونکہ کتاب لکھی تھی جبکہ یہ مولانا فراہی کی جو تفاصیر فراہی ہیں ان میں ذرحقیقت یہ تمام عربی زبان میں تھی جن کو مولانا مودودی نے ترجمہ کیا مولانا اسلائی صاحب نے ترجمہ کر کے شائع کیا اردو میں مولانا فراہی نے سب یہ عربی زبان میں لکھی مولانا اسلائی صاحب اسی زمانے میں وہ کتاب لکھ رہے تھے جو اب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے نام سے دنیا میں شائع ہوتی ہے موجود ہے اس میں انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اس جماعتی یہ بڑی آخری جو ان کی فصل ہے اس کے میں آخری کنکلوننگ نیمار صاحب کو سنا رہا ہوں اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا بازابتہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا مسلمانوں کا جو اجتماعی فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لئے اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سمکدوش تھا اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور اس پیداد کے لحاظ سے تخصیم ہو گئی اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سمکدوش ہونے کے لئے دو ہی راہیں ہیں جو مسلمانوں کے لئے باقی رہ گئی ہیں یا تو اس ادارے کو قائم کریں فترہ بن حاج النبوہ قائدارہ اسے قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دیں اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپورٹ کیا گیا ہے اور وہ صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا تو گویا کہ یہ فکر فراہی اور میں نے اپنی کسی تحریر میں لکھا ہے مولانا اسلاحی جو مولانا فراہی کے شاگرد رشید تھے جب مولانا مودودی کے ساتھ شامل ہوئے اشتراک عمل ہوا جماعت اسلامی میں اور اس طریقے سے وہ ابوین ابو الکلام اور ابو العالی کی تحریکیت اور یہی این مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی کا جو نظم قرآن اور اسالیب قرآن کا خاص مکتب فکر ہے یہ دونوں جڑے ہیں ملے ہیں اس سے بڑی برکات ظہور میں آئی ہیں اور میں نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا قرآن السعادین دو نہایت امدہ چیزوں کا جمع ہو جانا اور اس سے یہ دین کا تحریکی فکر جو ہے اس کا رشتہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اور گہرہ قائم ہوا الحمدللہ کہ وہ فکر جو ان دونوں سوتوں کے جمع ہونے سے وجود میں آیا تھا اس کی صحت پر اس کی حقانیت پر مجھے آج بھی پورا انشاء راہ صدر حاصل ہے اور اس پورے درس قرآن میں اس منتخب نصاب کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں در حقیقت یہی فکر ہے جس کے گوشے مختلف سطحوں پر اور مختلف درجے اور مدارج اور مراحل میں آپ کے سامنے آئیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ دین کے اصل تقاضوں کو ہم سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کا عظم مسمم کر کے کمر حمد کسلیں آغاز کریں اور تاخیر و تعویق کے حدکندے جو ہیں شیطان کے انہیں ہم غیر مؤثر بنا دیں اور اپنے جد و جہد کا جہاد زندگانی کا اور تواصم الحق